ہم پڑھ رہے ہیں نوول گوڈ بائی مسٹر چپس کی سامری سامری کے پہلے ایسے کو ہم نے سپرسی ویڈیو میں مکمل کیا تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے مسٹر چپس کا جو کردار ہے وہ اس نوول کا مرکزی کردار ہے جیسے کہ اس کے ٹائٹل سے بھی پتا چلتا ہے گوڈ بائی مسٹر چپس اور یہ تمام کا تمام نوول جو ہے وہ انہی کے خیالات کو لے کر یعنی جو کچھ بھی وہ سوچ رہے ہیں اسے نوول کی صورت میں لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے تعلیمی جو کریئر تھا ان کا جیسے کہ وہ ایک سکول ٹیچر رہے تھے تو کس طرح سے مختلف جو سٹوڈنس تھے ان کے وہ ان کے کردار سے خاصے متاثر رہے تھے ان کی بہت زیادہ تعریف اغیرہ بھی کرتے تھے تو پھر آگے چل کر اس نوول میں ذکر آتا ہے یعنی بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے مسٹر چپس was born in London in 1848 یعنی نوول میں ان کی تاریخ پیدائش کی طرف بھی اشارہ دیا جاتا ہے اور پھر مسٹر چپس جس طرح سوچتے چلے جاتے ہیں یعنی وہ جو بچپن کا ان کا دور ہے اس کے مطالق تو ان کے خیالات کا ہمیں پتہ چلتا ہے جیسے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو فرسٹ میموریز ہیں is visiting the great exhibition of 1851 یعنی جو ان کی بچپن کی سب سے پہلی سوچ جو انہیں یاد ہے تو وہ تھی great exhibition میں جانے کی اور اس کے ساتھ ہی sun بھی لکھا ہے کہ وہ کس سن میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ واقعہ جو تھا دراصل یہ حقیقت میں بھی پیش آیا تھا گو کہ یہ نوول جو ہے وہ دراصل ایک فکشن ہے لیکن اس میں کچھ اس طرح کے حقیقی واقعات کو شامل کر کے بلکل ایسے پڑھنے والا جو شخص ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ گویا یہ واقعی یہ واقعات جو ہیں پیش آئی ہوں گے اور مسٹر چپس نامی کوئی شخص یقینا گزرہ ہوگا جیسا کہ جیمز ہلٹن جو ہے انہوں نے اس نوول کو اپنے والد سے منصوب کیا تھا یا ان کو جیسا کہتے ہیں دیڈی کیٹ کیا تھا جو کہ خود بھی سکول ٹیچر رہے تھے تو great exhibition کا یہ جو واقعہ تھا world famous event that solidified London as a world class city یہ ایک بڑا ہی مشہور واقعہ تھا جس کی بعد لندن کی جو سٹی ہے یا شہر ہے اسے world class city سمجھا جانے لگا یعنی ایک خاصہ دنیا میں اس کا نام ہو گیا اور اسے خاصہ آلہ میار کا یعنی ایک شہر سمجھا جانے لگا اس کے بعد ذکر ملتا ہے اس نوول میں کہ جب مسٹر جیپس نے اپنے تعلیمی کریئر کا آغاز کیا 1870 میں بتائے گیا ہے کہ he was hired by brookfield preparatory school یعنی brookfield preparatory school نامی جو ایک درستگاہ تھی وہاں پر انہیں ایک سکول ٹیچر کی حیثیت میں پڑھانے کی نوکری مل گئی اور یہ سکول جو تھا it was for boys and it was well respected but not so prestigious یعنی یہ سکول جو تھا یہ صرف لڑکوں کا سکول تھا جو کہ خاصہ یعنی اسکول کو قدر سے دیکھا جاتا تھا گو کہ یہ اتنا بھی زیادہ یعنی کہنا چاہیے کہ کوئی ہائی فائی قسم کا سکول نہیں تھا یعنی درمیانے تب کے لوگوں کے لئے سکول تھا and it is very enthusiastic مات کیجئے کہ مسٹر چپس is very enthusiastic on joining جب مسٹر چپس نے اپنے اس تعلیمی کریئر کا آغاز کیا تو وہ بہت ہی زیادہ پر جوش تھے اس کے علاوہ جو لڑکوں کے ساتھ ان کا رویہ تھا ان کے سٹوڈنز کے ساتھ تو ان کا رد عمل کیسا تھا boys respond to his caring behavior کیونکہ وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اپنے سٹوڈنز کا تو ان کے سٹوڈنز جو ہیں وہ بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے although he is inexperienced جبکہ وہ اتنے تجربہ کار نہیں تھے شروع میں اور سٹوڈنز پرسیف he is not athletic but they still like him despite his untidy appearance and not so logical replies تو یعنی ان کی شخصیت کے ایک اور پہلی جو سامنے آتے ہیں اس طرح سے ہے کہ وہ سپورٹس وغیرہ میں گو کہ اتنے تیز نہیں تھے یا بہت وہ اس کے جس طرح اس سلسلے میں کوئی خاص انہوں نے دلچسپی نہیں رکھتے تھے لیکن پھر بھی سٹوڈنز جو ہیں ان کی یعنی ان کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس کے علاوہ ایک شخصیت کا ان کی یہ بھی پہلو سامنے آتا ہے کہ وہ دیکھنے میں اتنا یعنی اپنا خیال نہیں رکھتے تھے ان کا جو بظاہر ہولیا ہوتا تھا وہ اتنا کوئی tidy نہیں ہوتا تھا یا بہت زیادہ قرینہ نہیں تھا ان میں لیکن پھر بھی ان کی سٹوڈنز جو ہیں ان کی بہت زیادہ respect کرتے وہ اتنے لوجیکل نہیں ہوتے تھے یعنی ان تمام کمزوریوں کے باوجود یعنی نہ تو وہ سپورٹس میں کوئی اتنا زیادہ دلچسپی لیتے تھے یا ان میں کوئی ایسا گن نہیں تھا جیسا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کوئی تیچر یا کوئی آپ کا بڑا بھائی یا بہن بہت زیادہ لائک ہو سپورٹس میں تو ان کے بہت فینز وغیرہ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے لیکن ان تمام کمزوریوں کے باوجود بھی مسٹر چپس جو ہے وہ خاصے پاپیلر تھے اپنے سٹوڈنس کے درمیان اسی طرح سے ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے جب ہیڈ ماسٹر کوچز چپس تو ڈسپلن ڈ بوئیز ویڈ گریٹر فورس بٹ ہی اس ویری کائنڈ ہارٹڈ یعنی جب سکول کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں وہ مسٹر چپس جو ہے ان کی ٹریننگ کرنے کی کوشش کرتے اور انہوں نے یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو اپنے سٹوڈنس ہیں ان کے ساتھ مزید سختی سے پیش آئیں تاکہ ان کے اور بھی اچھی طرح تربیت کر سکیں اور ان کو وہ صاف طور سے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سخت روئی ہے یعنی کہ اپنے سٹوڈنس کے ساتھ رکھیں لیکن چونکہ مسٹر چپس جو ہے وہ بہت ہی نرم دل ہے اس لیے وہ اس کوشش میں کوئی خاص کامیاب نہیں ہوتے یعنی اس کردنشلز آر ایوریج ان کے جتنے بھی دیکھا جائے کہ ان کی جو خصوصیات ہیں یا جو ہے وہ بہت ہی درمیانے اوسط کی ہیں یعنی کہ کوئی ان میں بہت زیادہ ایسی کالیٹی نہیں تھی کہ جسے کہا جائے کہ وہ بہت ہی زبردست قسم کے کوئی رول موڈل تھے یا اس طرح سے بلکہ وہ عام جو روش ہے ٹیچرز کا جو طریقے کار ہوتا تھا وہاں پہ جا ان سے ایکسپیک کیا جاتا تھا کہ ایک ٹیچر کو کس طرح سے ہونے چاہیے اس سے وہ ذرا ہٹ کے تھے اور اس کے علاوہ یہ بات بھی اہم ہے کہ گریک اور لیٹن یہ جو لینگویجز ہیں یہ پڑھاتے تھے لیکن ان کے لئے یعنی ان دو زبانوں کے اندر بھی کوئی خاص دلچسپی وہ نہیں رکھتے تھے بلکہ یہاں تک وہ کہا کرتے تھے کہ ان کے لئے وہ مردہ زبانوں کا یعنی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دو زبانے ہیں وہ اب زندہ نہیں ہیں تو شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو پڑھانے یا ان پر اتنا زور دے کر پڑھانا کوئی اتنا زیادہ اہم نہیں ہے بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے یعنی وہ یہ سوچتے تھے کہ ان کے سٹوڈن وہ گریک اور لیٹن سیکھنے کے بجائے بہت کچھ بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اگر وہ جاسوسی نوول پڑھیں تو ان کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا نہ کہ گریک اور لیٹن پڑھنے سے تو ان کو جو شخصیت کا یہ پہلو ہے اس کو سامنے رکھتے ہو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہتر پڑھنے کا انداز تھا وہ کوئی اتنا خاص یعنی کہ افیکٹیو نہیں تھا یعنی کوئی اس کا اثر نہیں تھا لیکن ہی ایمپرووز اوور ٹائم وقت گزن کے ساتھ ساتھ ان کے پڑھانے کے انداز میں بہتری آتی گئی اور پھر بلاخر وہ سٹورنٹس اور وہاں کا سکول کا جو باقی عملہ تھا ان سب ہی کے یعنی کہ وہ پسندیدہ ٹیچر بنتے چلے گئے اور پھر اپنی زندگی میں آگے چل کر ان کے اندر ایک نئی خوبی جو ان کی کردار میں پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ مزہ بڑا اچھا کر لیتے تھے اور اس نے خاصت تنس بھی ہوتا تھا تو یہ بھی ایک کوالٹی ہے جو کہ ان کی زندگی کا جو دوسرا حصہ تھا بعد میں چل کر ان کے اندر یہ کوالٹی بھی پیدا ہوئی ہے اور ان کی سب سے خاص بات یا سب سے جو بہترین بات تھی ان کے کردار کی یہ تھی کہ جو بھی شخص ان سے ملتا تھا وہ خود کو بڑا ہی پرسکون محسوس کرتا تھا یعنی ان میں کوئی بھی دکھاوا یا توازو وغیرہ نہیں تھا اور بہت ہی سادہ مزاج تھا تو کوئی بھی شخص جو ہے ان کی کمپنی میں خود کو انکامٹیبل یا اس طرح سے کسی قسم کا یعنی کھچاؤ محسوس نہیں کرتا تھا اور بڑے پرسکون انداز میں ان کے ساتھ وہ گفتگو کر سکتا تھا اور جو ان کے جوکس وغیرہ تھے یا لطیفے جس طرح کے ان میں تنز وغیرہ بھی موجود ہوتا تھا تو وہ خاصے مشہور ہو جاتے تھے ان کے سٹوڈنز میں حتی کہ جنریشنس او بوئیز ایکسچینج جوکس ٹول بائیم یعنی جو ان کے سٹوڈنز ہیں وہ ان جوکس کو دوسرے سٹوڈنز کو بتاتے یعنی اپنے جونئرز کو پھر اسی طرح وہ آگے چل کر اپنے جونئرز کو بتاتے تو ان کے یہ جو جوکس ہیں یہ نسل در نسل آگے چلتے چلیں گئے تو اسی طرح سے جیسے جیسے مسٹر چپس جو ہے وہ اپنی زندگی کے مختلف ادوار کے مطالق اور واقعات کے مطالق سوچتے چلے جاتے ہیں تو ناول آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ یاد کرتے ہیں ہی ریکالز اس فرس ڈے آف کلاس ان کا اسکول میں جہاں وہ پڑھاتے تھے کلاس میں پہلا دن تھا وہ ان کو یاد آتا ہے اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ لڑکی کے مطالق بوئی ویڈ لاس نیم کولی یعنی جس کا جو لاس نیم ہے یعنی سر نیم وہ کولی تھا تو وہ اچانک انہیں یاد آتا ہے اور پھر انہیں وہ واقعہ بھی اس سے جو ان سے لکھ واقعہ ہوتا ہے وہ بھی یاد آجاتا ہے کہ کس طرح سے جب کلاس میں پہلا دن تھا ان کا اور وہ پہلی دفعہ انٹر ہوئے تو کولی جو تھا اس نے کیا کیا ہی ڈروپٹ اس ڈیسک کور with a great noise اس نے بڑے زور سے اپنا جو میز تھی جو پڑھنے والی ہوتی ہے جس کا ایک ڈھکن سا بھی ہوتا ہے اس نے زور سے پٹکا اور مسٹر چپس جو ہے ان کا رد عمل کیا تھا اس موقع پر وہ بھی انہیں اچھی طرح سے یاد تھا مسٹر چپس پانیشڈ ہم بائی اسائننگ ہنڈرڈ لائنز یعنی انہیں یہ بات بھی یاد تھی اچھی طرح سے کہ جب اس لڑکے نے یہ شرارت کی تو پھر اسے انہوں نے سزا بھی دی اور سزا کیا تھی اسے سو مرتبہ غالباً یہ لکھنے کو ملا ہوگا کہ وہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہ پھر اس کے بعد سن اینڈ گرانڈ سن اور پھر انہیں یہ بات بھی یاد آتی ہے کہ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ انہوں نے کالی کے بیٹے کو پڑھایا اور پھر وقت گزرتا گیا اور بلاخر کالی کا جو پوتا تھا وہ بھی ان کا سٹوڈن رہ چکا تھا تو ان تمام باتوں کے مطالق وہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو ان کی یاداش کے مطالق بھی پتا چلتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھی ان کی یاداش تھی یہ دوسرا حصہ تھا اس سے اگلے حصے کو ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے